موسیقی 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 دکھانا چاہتے ہیں ہم جائے دکھانا چاہتے ہیں تو کتنا کام کیا ہوا لڑکوں ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں جائے دکھا رہے ہیں اس میں دیمانڈ کیا ہے کانٹینیشن ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی دیمانڈ جو کانٹینیشن کی چل رہی لیکن پھر بھی اس کو نہیں ماننا جا رہا اگر ماننا جاتا ہے تو ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ روڈ پہ آ جاتے ہیں خالی تین مہینے کی دیتے اسے زیادہ دیتے نہیں ہیں تو سیدھی تصویریں آپ کے سامنے اس سمیں آپ دیکھ سکے ہیں تو جو جی ایم سی کے باہر سے یہاں پہ درنا پرداشن پہ اتر رکھے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جانے کوشی کریں گے ہمارے جبوں کے یو آ کا جو بھوش ہے وہ برباد ہو رہا ہے آج کئی جگہ پروٹیس چاہ رہے ہیں ہمارے جبوں کے یو آ کو جب دیکھتے ہیں تو رونا ہوتا ہے تو کئی سڑکوں میں ہوتے کئی سوسائیڈ کر رہے ہیں آج جو سوسائیڈ ریٹ بڑھ رہا وہ سب سے زیادہ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ کچھ سنوائی نہیں ہے ہمارے جمہوں کا ہی ہوا کے روڑ میں بیٹھنے کے لیے ہے حد ہوگی یار جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم لیڈرز کو جتاتے ہیں کہ وہ ہمارے حق کے لیے لڑے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لیڈر آیا ہے کیا کوئی بی جیوی کا لیڈر آیا ہے یہاں پہ کون آیا ہے کوئی نہیں آیا اور ہم لوگ جان میں کھیل کے ان کو جتاتے ہیں ایسا برداش نہیں ہوگا میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ اگر یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ نہیں آسکتے تو ریزائن دے تو آپ نے کرسی سے آپ کو کرسی میں پیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ آؤ ان کی بات سنو جو ان کے مدیعہ وہ آگے لاؤ آپ کی سرکار رہنے یار آپ نہیں کروں گا تو کون کرے گا یہ کس کے پاس آئیں گے بی جیوی کے پاس ہی تو جائیں گے تو میں ریکویسٹ اپیر کرتا ہوں ریکویسٹ نہیں کروں گا میرے بھائی نے جاتا کہ میں اپیر کرتا ہوں اور میں وارننگ دیتا ہوں ان کو کہ اگر آپ ان کی سنوائی نہیں کر سکتے تو اپنی کرسی سے ریزائن دے تو جائیں 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 آپ دیسے کے کافی زیادہ جو روش یہاں پہ دیکھتے ہیں اور انہیں چونکہ ایمپلائیز جو ہیں نیشنل ہیلتھ میشن کی ایمپلائیز جو کوویڈ واریئر بھی ہیں اور یہاں پہ آئے دھرنا پرداشن پہ اترے ہیں میں بتا دو ان کی جو مکھتا مانگ ہے کانٹینیوشن آئے دن ہم ان کو دھرنا پرداشن پہ دیکھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو جو سرویس ایبوکسٹینڈ کی جاتی ہے کانٹینیوشن نہیں دی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ سرویس کی ایکسٹینشن ختم ہو ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ایک بار دھرنا پرداشن پہ اتراتے ہیں آج بھی یہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج ہسپیٹل کے باہر دھرنا پرداشن پہ بیٹھے ہیں پچھلے تین چار دن سے جہاں پہ دھرنا پرداشن پہ بیٹھے ہیں اور ہاتھوں میں دیکھئے کس برکار سے انہوں نے جو ہیں وہ کوویڈ کے دوران جو کارے کی ہیں کوویڈ کے دوران جو سیویں دی ہیں وہ ہاتھ میں وہ سارے پوسٹر لے کے جو ہیں جہاں دکھا رہے ہیں اب دیکھیں دور دور تک سارے کے سارے پوسٹر جو ہیں وہ وہی ہیں یہاں پہ جو محلہ کرمچاری ہیں کوویڈ واری وہ بھی سارے کے سارے آج جہاں پہ ان پوسٹروں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کیا کچھ پوسٹر کے جریجے جہاہیر کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے بھی باتجد کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے سیدھی تصویر ہیں آپ کے سامنے گورنمنٹ میڈیکل کالیج ہیں ہسپیٹل کے بہر سے یہاں پہ الگ الگ چیزیں ہیں جو وینر پوسٹر لگا کے جہاں پہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا وہ ایک لیٹسٹ جو یہاں پہ سگنیچر کیمپین کوئی ہوئی ہے شاید اس سگنیچر کیمپین پہ جا آپ دیکھئے ہیں الگ الگ لوگوں کے انہوں نے شاید یہاں پہ ہستاکشن لینے کی کوشش کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کافی زیادہ جو ہستاکشن ہوئے ہیں یہاں پہ سگنیچر کیمپین جو ہے اور کیا ہستاکشن کر کے کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں منوانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ویقتی ہستاکشن کر کے یہاں پہ سگنیچر کیمپین میں بھاگ لے رہا ہے ان سے جاننے کی کوششن کریں گے کیا کچھ ہے کیا کہیں گے اب ہمیں کانٹینیوشن چاہیے کافی لمبی ڈیمانڈ ہے اور ہر بار جب آپ کانٹینیوشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کو ایکسٹینٹ کر دیا جاتے سرویس کو نہیں ملتی ہے ہمیشہ بس ہمیں لولی بپ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھتا ہی نہیں کوئی کیا ہوا کیا نہیں تو آپ نے دیکھا کانٹینیوشن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہاں پہ کرتے ہوئے اور وہیں یہاں پہ رویندر رہنہ جی کا پھر سے میں کہوں گا پوسٹر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہے رویندر رہنہ جی کا پوسٹر آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کو آج روڑوں پہ بٹھایا یہ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ علاج کیا تھا ہم وہی کووڑ واریرز ہیں جن کو انہوں نے فولوں کی مالا پہ بنایا اور آج وہی کووڑ واریرز ان کے روڑ پہ بیٹھے ہوا رویندر رہنہ جی کا پھوٹو کیوں تب یہ یہاں بھی آئی ہم ہوتے تو ٹینشن نہیں لو میں ہوں آج ٹینشن والی بات ہوگی روڑوں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ آج ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو یہ کانٹینیو کریں اور ہمیں کانٹینیو کریں گا ہم اسے بھی بٹر کو دست کریں گے خب کافی لمبی چوڑی ڈیمانڈ ہے لیکن کانٹینیوشن نہیں ہوتی آپ کی ہر بار دیکھا جاتا ہے سروس کو اکسٹینڈ کر دی جاتا ہے اس پر ہم سروس اکسٹینڈ نہیں ہونے لیں گے ہماری پولین فائنلی یہی ڈیمانڈ ہے ہم لوگوں کو کانٹینیو کرو کانٹینیو کرو اور کانٹینیو ہی کرو پچھے میں دیکھ رہا ہوں سکنیچر کیمپین ہے یہ لگا کے کیا جائر کر رہے ہیں یہ ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ پبلی سیڈی یہاں پہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور اس بار سب سے بڑا مینہ جنڈا یہی ہے کہ الیکشنز آ رہی ہیں ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے بیجے بی کو بورٹ دے کے بیجے بی کو جتایا تھا اور اگر ہم لوگوں کو آج ہمارا پینسلہ نہیں ہوا تو آنے والی الیکشن میں اس کا سیدھا سیدھا اثر جائے گا کہ ویجے بی کو ہماری طرف سے کوئی بورٹ نہیں چاہی باجبہ کہتی ہے سرکار تو ان کی ہے نہیں ہے تو پھر وہ کیسے کر سکتے ہیں سب کچھ ان کے ہاتھ میں کون کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں ال جی سر ہمیں دو بار ایک سینڈ کر چکے ہیں وہی ال جی سر ہمارے گورنر اور آج اگر وہ چاہے تو ہمیں کانٹینیو بھی کر سکتے ہیں وہی گورنر صاحب جن لوگوں نے ہمیں بڑے بڑے سواسن دیئے تھے کہ ہم لوگوں کو بولتے تھے آپ کو روڑوں پہ نہیں آنا پڑے گا لیکن آج ہم پھر روڑوں پہ بیٹھے ہیں اس لیے ہمارا فیوچر برائیڈ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے پڑھائیاں کر کے ہم لوگ کٹورے لگے سڑکوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں کرا ہوا ہے ہم لوگوں کو یہی ڈیمانڈ ہے جب ہم لوگوں نے کووڑ میں کام کیا اتنا ہائی پیگ پہ چاکے ہم اپنے پیرن سے نہیں ملتے تھے ہم نے اپنی چوب اپنا پروفیشنل دیکھا لیکن آج ہم لوگوں نے انہوں نے روڑوں پہ بٹھا کے رکھا میں پھر ایک بار LG سر سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہم لوگوں کو جو بھی ہے ہم لوگوں کو کانٹینیو کرو تینکیو کانٹینیوشن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ جہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا آپ کی بار جو ہے وہ کانٹینیوشن ہی چاہتے ہیں کہ کانگریس کے پردان یوبا پردان اوہدے جی بھی ہے دیکھیں کتنا بڑا درباگے پون ہے یہ لوگ جو کرونا پیشنٹ سے ان کی جان بچاتے ہیں جن کو دلی میں بی جے پی کوویڈ واریئرز بول کے سمانت کرتی ہے آج یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں صرف کل کے دن سو پیشنٹ کرونا کے جائے ایم سی میں داخل ہوئے ہیں اور ان کو بچانے والے یہاں پہ بیٹھے ہیں اوپر والا نہ کرے جب ویو 3 چرم سیما میں پہنچے گی جب جمہو کے لوگوں کو اگر جمہو میں کرونا فیل گیا اتنی زیادہ جاننے پچھلی ویو 2 میں بھی گئی ہیں جب پھر سے یہ حال ہو گیا اور یہ لوگ سڑکوں میں ہوں گے تو ہمیں بچائے گا کون ہیل جی ساب ماسک پہن کے آئیں گے ہمیں بچانے کے لیے یا جو میڈم جو پرنسپل سیکٹری ہے جو میڈم ہے جس نے ان کا آرڈر نکالا ہے باہر نکالنے کا وہ جان بچائے گی اکیلے سب بھی جمہو کے لوگ جمہو کشمیر کے لوگ جی ایم سی میں تو زیادہ جمہو کھتے کے لوگ ہی آئیں گے تو ان کی جاننے کون بچائے گا میں صرف آپ کے مادیم سے پورے جمہو کھتے کے لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں اگر کرونا ویو 3 آئی جب ہم یہاں اس اسپطال میں اپنے اپنے رشیداروں کی اپنے سگے سمندھیوں کو بچانے کے لیے انداخل کریں گے یہ لوگ جو جان بچانے والے ہیں یہ باہر ہوں گے ان کو نوکری نہیں ہے تو ہمیں کون بچائے گا یہ بی جے پی صرف ان کے ساتھ نہیں کھیل رہی بی جے پی ہماری جاننوں کے ساتھ کھیل رہی ہے ہمارے قریبی لوگ ہمارے رشیدار اگر اوپر والا نے کرے آنے والے سمیں میں ان کو کرونا ہو گیا تو ان کا علاج کیسے ہوگا یہ ان سب کی جاننوں کے ساتھ بی جے پی کھیل رہی ہے کون سا گمند ہے میری سمجھ سے باہر ہے اور سب سے بڑا بے فو بنانے کا مطلب یہ ہے تیس جنوری کو کوٹ کا آرڈر آیا ہے کہ ان کو باہر نہیں نکالنا ہے جمہو کشمیر گورنمنٹ کو کوٹ کی آرڈر کو بھی فارڈ کر کوٹ کی آرڈر کو بھی نہیں مان کر یہ ایڈمیسٹیشن ایسا ہے انہوں نے ان کو باہر نکال دیا کیوں نہیں ماننا گیا آپ کو لگتا ہے ان کو لگتا ہے ان کے سر میں بی جے پی کا راج ہے ریموٹ کنٹرول سے یہ جمہو کشمیر کو چلا رہے ہیں تو یہ بھارت کے قانون سے بھی بڑے ہو گئے نکالنی چاہیے پورے دیش پر میں ہر ایک این ایچ ایم ایم پلائی کو ایک سال کی ایکسنشن ہوتی ہے لیکن ہمارے جمہو کشمیر میں یہ این ایم ایم پلائی کو ایک مہینے کی ایکسنشن ہوتی ہے یا دو مہینے کی ایکسنشن ہوتی ہے کیوں ان کا کوئی حق نہیں ان کی گلتی کیا ہے کہ یہ جمہو کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں بیٹیاں سڑکوں میں اور یہ وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے اس راجعے کے بیٹوں کو بزرگوں کو جب ویو ون تھی کرونا سے بچایا تھا یہ کرونا واریئر تھے جن کو ہم نے سمان کیا تھا آج یہ بیٹیاں سڑکوں میں ہیں تو یہ کس کی گلتی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا یا بی جی پی کو دکھائی نہیں دی رہا ویو 3 آئے گی جب جی ایم سی میں جمہو کھتے کے لوگ یہاں پر اپنے سکے سمبندیوں کو علاج کروانے آئیں گے اور یہ لوگ شڑک میں بیٹے ہیں تو علاج کون کرے گا رویندر رہنا آئے گا رویندر رہنا آئے گا بولے گا چنتہ نہیں کرنی کرونا میں ٹھیک کر دوں گا ان کی ضرورت نہیں ہے رویندر رہنا بولے گا کون بولے گا یا LG آئے گا LG بولے گا چنتہ نہیں کرنی میں علاج کروں گا سب کا کرونا کا ہمیں کووڈ واریئرز جو NHK ایمپلائیز ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا اندے ہیں انپڑ ہیں گوار ہیں ایک انپڑ انسان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو یہ تو پڑے لکھے لوگ ہیں بڑو جی کافی لمبے سمجھ سے آپ جو ہیں ان کے سمجھتر میں اتر رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ پریشن ہی بنا پارے ہیں آپ کی پارٹی ایک ہی وجہ ہے یہ جو ہماری پارٹی ہو یا یہ لوگ ہو اس سڑک میں اور سنسد میں یہاں بولیں جو LG دفتر ہے اس میں ایک بہت بڑی دیوار ہے وہ دیوار ہے گھمنڈ کی دیوار وہ دو دیوار ہے غلط فہمیوں کی دیوار وہ گھمنڈ میں اتنا چور چور ہے ان کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا NHM وارئیرز ہیں چاہے ہمارے لوگوں کی جان بچاتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم کچھ بھی کر لیں جتنا مرضی ٹیکس بڑھا لیں مہنگائی کر دیں لاسٹ میں ہندو مسلمان کریں گے اسی پرسنٹ ہندووں کو پھر سے دھرم کے نام پہ پھر سے ان کو غلط فہمیوں میں ڈال کے ان کا ووٹ لے لیں گے اور پھر سے سرکار میں آ جائیں گے اور جب سرکار ابھی چار سٹیٹوں میں ان کی سرکار آ گئی تو کیا پھر سے نکال دی ان کو باہر کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کو لگتا ہے دھرم کی راجنیتی کر کے ہم ووٹ بکھوڑ لیں گے اور جب ووٹ ہو جائے گا راج سرکاریں من جائیں گی اس کے بعد خون چوسنا پھر سے شروع کر دیں گے اور خاص کر جمہو کشمیر کے یوباؤں کو پھر سے سڑکوں میں فینک دیں گے جیسے تین مہینے پہلے ان کو فینکا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کس طریقے سے جوہاں دانا پرداشن ہو رہا ہے اور یوث کانگریس کے جو پردان ہیں اُدھے بانو سنگھ وہ بھی جہاں پہ دن کو سمرتن میں اترے ہیں حالانکہ جو این ایچ ایم کے ایمپلائیز ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ ہماری مانگ شروع سے کانٹینیوشن ہی رہی ہے نا کی سرویس ایکسٹینڈ اور ہر بار سرکار جو ہے ان کی سرویس ایکسٹینڈ کر دیتی ہے اور جیسے ایکسٹینشن کے تین مہینے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ روڈ پہ آ جاتے ہیں لیکن اب کی بارے انہوں نے سب کے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکیں این ایچ ایم کے ایمپلائیز کے ہاتھوں میں جو ہے وہ بینر ہیں سلوگن ہیں اور خاص کر وندر رینا جی کا جو ہے ایک پوسٹر لے کے جی کچھ جاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جبکہ کوٹ کا بھی آرڈر آیا ہے اور کوٹ کے آرڈر نے کہا ہے کہ ان کے بس ٹری ہونا چاہیے ان کو آپ باہر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہے ڈس انگیج کر دیا گیا ہے آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کوویڈ واریئر جنہوں نے پہلی بیو دوسری بیو میں ہمارے آپ کے آپ کے ساگے سمندیوں کے سب کی رکشہ کی اور دن رات ایک کر کے جو ہے کوویڈ سے لڑائی میں جیت حاصل کی لیکن آج یہ ایک بار پھر روڈ پہ ہیں کوٹ کا آرڈر ہے کہ ان کو ڈس انگیج نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود بھی ڈس انگیج ہو گئے ہیں اور یہ آج گوہار لگا رہے ہیں حق اور انصاف کی اور کانٹینیوشن کی آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں جنہیں گریٹ جنپ ورچول کے ساتھ کیمین کاکا کے ساتھ میں پنکچ خجوریہ جاہن